موسیقی 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 یہاں پر میرے پاس کاری مرش پاؤوڈر ہے لار مرش پاؤوڈر ہے ساتھ ساتھ خلدی پاؤوڈر ہے یہاں پر جو میرے پاس یہاں پر زیرہ پاؤوڈر بھی لے سکتے ہیں دھنیا پاؤوڈر ہے نمک ہے اور یہ تمام چیزیں اپنے کیمے میں مکس کریں اور اچھے سے بنا لینا ہے کوئی ایکسٹرہ اس میں کوئی اور چیز نہیں دلے گی اس کے ساتھ ساتھ جو ہم میدے کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر ہم نے ایک تھی سپون کے قریب ہم نے بیکن پاؤوڈر ایڈ کرنا ہے نمک ایڈ کرنا ہے تھوڑا سا جو ہسپس آئے کا آپ نمک ڈالیجیے جیس طرح ہم آٹے کی جو میں ڈالتے ہیں اس طرح سے آپ نے وہ ڈالیا اس کے بعد آپ نے اب آپ نے اس کو بیسیکلی گون بھی نا ہے اس طرح سے ہم مید کرتے ہیں ڈو کو تو آپ نے بہت زیادہ سوف بھی نہیں بہت زیادہ جو ہے وہ تھک بھی نہیں تھن بھی نہیں آپ نے اس طریقے سے لے لینا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اب یہاں پر تیاری کر لیتے ہیں اس کی فیلنگ کی جو اس کے اندر فیلنگ ہوگی تو آپ نے لہزن ڈالا لہزن کو تھوڑا سا سوٹے کیا ساتھ ہی کیمہ آٹ کر دیا کیمہ آٹ کرنے کے بعد آپ نے تمام مسائلے جو میں نے آپ کو بتائے تھے آپ نے ایک ہی کر کے وہ آٹ کر دینا ہے جس میں میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں کہ آپ نے نمک ڈالنا ہے جیسے یہ چکن کا کیمہ جو ہے وہ بیسیکلی ہو اور آسا سوفٹ ہو جائے ساتھ ہی ساتھ یہ کوک ہو جائے جیسے یہ بائٹ ہو چکا ہے تو کوک ہو چکا ہے آپ کو نظر آ رہے اب ہم اسے مسالے آٹ کریں اس میں گرم مسالہ پاوڈر کالی مرچ پاوڈر اس کے بعد دھنیا پاوڈر ڈال دیں گے نمک آٹ کریں گے لال مرچ پاوڈر آٹ کریں گے ہلدی آٹ کرنا چاہتے ہیں تو ریل نگوڈ کرتی چھے نہیں کرنا چاہتے تو مت کچھے سکپ کر دیجے اس کے ساتھ یہاں پر اب میں نے جو اس کے ڈو کے بالز بنائے تھے تو اب ہم نے یہاں پر مسالہ میری پاس موجود ہے فلنگ کا جو چکن تھا وہ بھی پڑھا ہے اس کے ساتھ اب ہم اس کو روکی کو ایک ایک کر کے بیلنا شروع کریں گے یہاں پر آپ نے جو ایک ڈو کا پیس جو آپ نے بالز بنایا تھا اس کو آپ نے امبیلنا شروع کرنا ہے راؤن میں جو آپ کے پاس ہے ڈو اور جیتنا راؤن بنا لینا ہے بہت زیادہ چھوٹا بھی نہیں بہت زیادہ بڑا بھی نہیں آپ نے نورمل سا دریانا سا میڈیم سا بنا لیجے اور اس کے بعد اس کی فلنگ جو میں کرنے جا رہی ہوں آپ نے اسنا سے تھوڑا سا اس کا یہ لیا تو آپ نے تھوڑا سا اس کے اندر ڈالا آپ دیکھ لیجے کہ کس طریقے سے یہ بنے گی آپ نے دو سے تین راؤنس اس کو دیئے جب آپ نے ایک سے دو راؤنس دیں گے تو وہ آگے سے کھلاوا ہوگا لیکن جو آپ دو تین راؤنس دیں گے وہ بند ہو جائے گا تو آپ اس کی کارنرز پکڑ کے پیچھے کی طرف فول کر دیں جسے میں نے کیے اور آپ کا جو جسے سموشوں کرتے ہیں اور اب میں سٹارٹ کروں گی آج کی اچھی بات سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ساتھ ہی ساتھ بتاتے چلوں گی اس کی سرونگ ہم کر رہے ہیں میو گارلک کے ساتھ اس کے لیے آپ کو ایک کھانے کا چمچ گارلک چاہیے جو پسا ہوا گارلک وہ چاہیے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے میونی سینی ہے دو تین سے چاہر کھانے کی چمچ اور ساتھ میں آپ ڈال سکتے ہیں نمک اور کھالی میچ پاؤڈر اور تھوڑا سا وینیگر یہ آگے میں آپ کو دکھاؤں گی اور میں سٹارٹ کرتی ہوں آج کی اچھی بات تو ویورز آج کی اچھی بات جو ہے وہ ایک مورل بیس ہے ایک ایسا کویسٹن بھی ہے جو ہمارے مائن میں اکثر آیا کرتا ہے اور جس کا آج آپ کو میں تھوڑا سا آنسر کرنے کی کوشش کروں یہ اس واقعے سے ایک چھوٹی سی سٹوری ایک مورل سٹوری ہے تو آپ اسے این تک سنیے گا اور اس کے بعد کمنٹ باکس ہمیز شیئر کیجئے کہ آپ کو اس سے کیا شکار کرنے کے لئے دریا کے کنارے گئے دونوں اپنی نیٹ لے کر دریا کے کنارے فشز شکار کرنے کے لئے گئے ایک شخص تھا وہ اپنے بوتوں کا نام لیتا یعنی وہ اللہ علمائیتی کو نہیں مانتا تھا بوتوں کا نام لیتا تھا اور جال پھینک تھا اس کے شکار سوال لیتا موسیقی موسیقی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں یا پریشان ہو جاتے ہیں یہ سوچ سوچ کر اللہ تعالیٰ کے قریب اتنا ہونے کے باوجود بھی ایک سرات مستقیم پر چلنے کے باوجود بھی ہمیں اتنی زیادہ مشکل ہیں پریشان یاں اور کیوں آتی جب جو اللہ کا نام نہیں لیتے وہ دیکھو کیسے ان کو چھوٹ مل رہی ہے وہ بلکل خوش ہیں اور وہ اچھے سے زندگی گزار رہے ہیں تو ویورز جو زندگی ہے وہ بلکل ایک ٹیسٹ ہے یہ لائف ایک ٹیسٹ ہے جس پہ ہمیں ٹیسٹ کیا جا رہے ہیں تو اس کی آج کی بات اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ پر جو فرائیڈ موموس بنائی ہے چھکن وانٹن جیسے کہتے ہیں وہ بنائے تو بہت خریسپی سے مزے کے بن کے ریسیپی ریڈی ہے ہم آپ کو آج کی ریسیپی پرساند آئی ہوگی اسی کے ساتھ ہی پیس لائک سبس رائب می چینل اور کمنٹ آپ مجھے اجازت دیشے اپنا بہت خیال رکھی گا اللہ حافظ